کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں حیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یادی رب کو کرو آنکھ کھولو اٹھو یادی رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ حضرات بندولادہ فرمائیں گے میں نے اپنے نوجوان ان ساتھیوں کو خطاب کرنے کی کوشش کی ہے ان کی یہی ایک تمغا ہے ساتھ طور سے سنیں کہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تُو اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تُو اور طاقت کے بوتے پہ بھولا ہے تُو اور طاقت کے بوتے پہ بھولا ہے تُو جب جوانی دھلے گی تو پچھت آئے گا جب جوانی دھلے گی تو پچھت آئے گا اے زیروں نے رولانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یادی رب کو کرو عمر یوں ہی زوانے سے کیا فائدہ میں نے اپنی اس نظم کو خلاف قدد بہت سہل بنانے کی سہل تر بنانے کی کوشش کی ہے مثالوں کے ذریعے بھی اور لفتوں کے ذریعے بھی سنیں بطور خاص ایک عام طور سے شکایت ہماری زبانوں پر جاری ہوتی ہے گردش کرتی ہے روز مرہ اس کا تجزیہ میں نے اپنے اس بند میں کرنے کی کوشش کی ہے علماء اکرام جلوہ فرمائے تشیہ نظر رہے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں سنیں مناسب نہیں سنیں کہ تھا حکومت کفران کو بھی نشا تھا حکومت کفران کو بھی نشا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کفرانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے جب سمندر میں سے کیا فائدہ حضرات آپ کو معلوم ہے کہ شداد ذکر معروف زمانہ شخص ہوا ہے بدبخ بھاری تعالی نے اس کی موت کا وقت متعین کیا کیا آپ اس کو جانتے ہیں میں سنا دینا چاہتا ہوں سنے کیا وہ اپنی خیالی جنت کو کس پیرائے سے تعمیر کراتا ہے اور کس طرح سے حضرت بڑے حرمان لے کر دنیا سے جاتا ہے کیا کہتا ہے اس میں کہ کتنا معروف کس طرح شداد کا کتنا معروف کس طرح شداد کا روح جب اس کے تن سے نکالے گئی روح جب اس کے تن سے نکالے گئی مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہتا گیا ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ مال باری میں مشہور قارون کا وہ بھی وہ مخالف تھا موسیقی وہ حرون کا جب زمین میں دس آیا تو کہنے لگا ایسے پیجا خزانے سے کیا فائدہ جب زمین میں دھتایا تو کہنے لگا ایسے پیجا خزانے سے کیا فائدہ خزانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ آبی لے ذکر سسا ہے ممرود کا وہ بھی انکار کرتا ہاں مابود کا وہ بھی انکار کرتا ہاں مابود کا اس کے بھیجے کو مچھر نکھا کر کا اس کے بھیجے کو مچھر نکھا کر کا یوں بڑھائی جیتانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی زوانے سے کیا فائدہ اور آخر بند مختلف بند پیشہ خدمت کر رہا ہوں خاص طور سے اپنے حقابر علماء کرام سے توجہ دعا تاہی کچھ درکار مجھے اللہ تعالی اس پر جو میں نے کچھ کہا ہے مضاو ان سے فرمائے سنیں کہ اپنی شہرت و محسل نتو یوں مطل ایک دن آدھ بوچے کی تجھ کو عجل روح کو صاف کر نیک آمال کر روح کو صاف کر جسم ظاہر بنانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و شرط بڑھانے سے کیا فائدہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکون پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے